دوستو ہمارے یوٹیوب چینل چار منار کے لوگ پر آپ کا سواگت ہے آج ہم مغلی آزم سے جڑی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں چالیس سال بعد پھر رنگین مغلی آزم کو فلم ڈسٹیبیوٹر نے ڈرتے ڈرتے خریدا تھا ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں نئی نسل اس وقت کے اداکاروں اس زمانے کی ٹیکنیک اس دور کی زبان اور تہذیب کو پرانی کہہ کر رد نہ کر دے لیکن فلم کی ریلیز کے بعد سارے ڈسٹیبیوٹر اور اس فلم کے کرٹک حیران رہ گئے نئی نسل کے کیا جوان کیا بزرگ کیا خواتین اور کیا نوجوان لڑکیاں انہوں نے اس فلم کا ایسا خیر مقدم کیا کہ اس وقت کی شاہر خان کی فلم ویر زارہ اکشک کمار کی فلم اعتراض اور رشی قپور کی فلم ناچ سب کی سب اس کی چمک کے آگے ماند پڑ گئی مغلی عظم نے ریلیز کے دوسرے ہی ہفتے میں کلیکشن کے حساب سے ان ساری فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اسی دوبارہ ریلیز فلم نے انڈسٹری کی تاریخ میں اتنی بڑی کامیابی نہیں حاصل کی تھی اس فلم کے ریلیز کے بعد بھارت کے ہر اخبار نے اس فلم کے بارے میں مضامی لکھے دے ایک اخبار میں ام جے اکبر نے اپنے تفسرے میں لکھا کہ برسوں بعد کسی سینما حال میں عام تماشاہیوں کا رد و مل دیکھ کر ہمیں جھٹکا سا لگا ہمیں احساس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تہذیب اور وہ براست نہ دے سکے جس کے وہ اخدار تھے ہم ان کو اردو زبان کا سرمایہ نہیں دے سکے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج ایسی مسلم معاشرتی فلمیں کیوں نہیں بنتی جس میں آدھا پہ محفیل باتچیت کا انداز اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بزرگوں اور چھوٹوں سے پیش آنے کے طریقے عشق کے اظہار میں شرافت اور تہذیب کا لحاظ ہوتا تھا اور مسلم معاشرتی فلموں میں اس تہذیب کی خصوصیت ہوا کرتی تھی لیکن آج کی نسل اس تہذیب سے محروم ہے مغلی عظم کے ڈیالاگ سن کر کتنے لوگوں نے اردو سیکھا مشہور جنرلیسٹ شعبہ ڈے نے ٹائم ساف انڈیا میں لکھا تھا کہ وہ اپنے تین جوان بیٹیوں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی اور انہیں ڈر تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ بور ہو کر کہیں گی کہ ممی کیا فلم دکھانے کے لیے حملائی ہو مگر میں نے دیکھا کہ وہ انارکل کے کردار میں گم ہو چکی تھی فلم ختم ہوئے کے بعد انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ انہیں فلم کیسی لگی کیونکہ باہر نکلتے ہوئے انہوں نے خود ہی کہا کہ مادوری ڈکشن اور ایشویر راہ تو مدو بھالا کی پیروں کی دھول بھی نہیں اور براڈ پٹ دلو کمار کے جوتوں کی پالش کرنے کے لائے بھی نہیں فلم کی میوزک کے ساہر میں یہ تینوں گرفتار ہو چکی تھی اور سین محال سے نکلتے ہوئے ایک ایک گانے کو یہ خود گن گنا رہی تھی تو دوستو مغلی عظم ہندی فلموں کا ایک سرمایہ ہے اس کی ٹیکنک اس کے ڈیالوگ اس کے اداکار اس کا ڈائریکشن انہیں ہر چیز ایک یونک ہے اور اسی فلم کی نقل کر کے بہت سے لوگ بڑی بڑی فلمیں بنانے کے کوشش کرتے ہیں کچھ کامیاب بھی ہوئے کچھ ناکام بھی ہوئے لیکن یہ فلم اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح کھڑی ہے جس نے پہلی بار ریلیز ہونے کے بعد بھی بزنس کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جو اب تک جس کو کسی نے نہیں توڑ سکا اور دوبارہ ریلیز ہونے کے بعد کلر میں ہونے کے بعد بھی اس نے ایسے ہی ریکارڈ قائم کیا تینک یو موسیقی